نمشکر دوستو اج کی ویڈیو میں ہم پھر سے لیکن آئے ایک اور مجیدہ لفٹ اینڈ کیری شٹوڑی نیہا ایک پتلی دبلی لڑکی تھی اور اس کے پڑوس میں رہنے والا رمیش اکسر اس بات کو لے کر اس کا کافی مجاگ بنایا کرتا تھا اس سب سے پریشان ہو نیہا نے جم میں ورکاوٹ کرنا شٹارٹ کر دیا لگتار چھ مہینے کڑا ورکاوٹ کرتے ہوئے اس نے ٹونڈو مسکل اور باڈی ڈیولپ کرنا شٹارٹ کیا اور ایک دن اس نے سوچا کیوں نہ رمیش سے اپنے مجاگ کا بدلہ لیا جائے تو وہ اس کے گھر پہنچ گئی نیہا کی ٹونڈ اور مسکل اور باڈی دیکھ رمیش بھی کافی حیران رہ گیا پر نیہا نے تو آج کچھ اور سوچ رکھا تھا تو اس نے اچانکی رمیش کو اپنے کندوں پر لفٹ اینڈ کیری کر لیا اور سکویٹس کرنے لگی رمیش بولا رہی کیا کر رہی ہو مجھے گرا ہوگی کیا نیہا بولی چندہ مت کرو میں اتنی شٹونگ بن چکی ہوں کہ سارا دن تمہیں ایسی طرح لفٹ اینڈ کیری کر سکتی ہوں رمیش حیرانی سے نیہا کی طاقت دیکھنے لگا پر نیہا یہی نہیں رکھی اس کے بعد اس نے اسے کریڈل کیری کرتے ہوئے احساس کرایا کہ اب اس کے سامنے وہ ایک بچہ ہے پھر نیہا اسے پگی بیک لفٹ اینڈ کیری کرتے ہوئے دھدھر گھومنے لگی کافی دیر ایسا کرنے کے بعد بھی نیہا کا من نہیں بھر رہا تھا تو اس نے اسے کئی اور الگ لگ طرح سے لفٹ اینڈ کیری کرنا اسٹارٹ کر دیا اس نے لگ بگ ایک گھنٹہ تک اسے الگ لگ طرح سے لفٹ اینڈ کیری کیا رمیش بولا مجھے معاف کر دو مجھے احساس ہو چکا ہے کہ تم ایک مسل مانسٹر بن چکی ہو جس کے سامنے میری کوئی اوقاد نہیں پر نیہا آج جسے پورا سبک سکھا دینا چاہتی تھی تو سب سے اینڈ میں اس نے اسے اوورہیڈ لفٹ اینڈ کیری کرتی وے سر سے بھی اوچھے اٹھا لیا ایک بار تو اس کا من تھا کہ وہ اسے نیچے پٹک دے پر اس نے سوچا ایسا کرنا صحیح نہیں ہے تو رمیش سے بولیا اندہ کسی کا وہ مجاک نہ منائے رمیش نے ایک بار پھر اس سے معافی مانگی اور اس دن کے بعد رمیش اور نیہا کی دوستی ہو گئی اور نیہا اکثر رمیش کو لفٹ اینڈ کیری کرنے لگی جیسے اور ہمیش بھی کافی انجوائے کرنے لگا تو دوستو یہ تھی آج کی لفٹ اینڈ کیری سٹوری آپ لوگوں کو یہ کہانی کیسی لگی کومنٹ کر کے بتائیں اور لفٹ اینڈ کیری سے جڑی ایسی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے آج ہی ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں